تو آپ لوگوں کو گسہ آئے گا کن لوگوں کو آپ لوگوں کو گسہ چاڑے گا آپ اچھے بندے ہیں میرے سے گریب سے پوچھا کئی امبیر ہوتے ہیں وہ گریب سے بات نہیں پوچھتے ہیں یہاں کچھ محول بگڑ گیا ہے یہ محول جو ہے اگر آج تک بھارتہ جانتہ پارٹی ان پانچ سالوں میں یا دھائی سال میں حکومت کرنے دی یہ لوگ جابری لگے کرنے کہ بھارتہ جانتہ پارٹی کو کیس بناو پھرٹ بناو یہ کرو وہ کرو لیکن میں بھارتہ جانتہ پارٹی کو جانتا ہوں بچمن سے اُس وقت کوئی ایلشن نہیں لڑ رہا تھا جب میں بھارتہ پارٹی کو جانتا ہوں اُس وقت میرے بھائی نے ایلشن لڑ رہا تھا اور اس پر میں ساتھ دیا تھا چودہ وڑوں میں تو ساتھ میں جیت کر آئے تھا کیا جب اٹل بہاری وچ پائی تھا مسئلی پلان بن رہی تھے آج کے گندے لوگ کیا سمجھیں گے اٹل بہاری کون تھا یہ موڈی کون آیا ہم جانتے ہیں اگر کہتے ہیں یہ کانگریسی ہیں کانگریس نے کون سے پاکستان بنایا یا اُس نے کون سے یہ سب ووٹ جمع ہوتے ہیں دلی میں ہی سب سے اچھی پارٹی ہے ہماری بھارتہ جنتہ پارٹی دیکھو میں ہوں گریب جس نے نسوار کے پیکٹ میں ایلشن لڑا دو توتر نسوار کھا کے ایلشن لڑا ایک بھیڑ بھیج کر ایک مرگی جو جیرس یہاں پر ہے اُس نے ایلشن لڑا دیا خطر ناگ یا رہوڑ سے جیت گیا جہاں وار انوائس نے گئی پوری نرندر موڈی کی پوری یہ گھٹا لے وہاں کو رات چکو چالے وہ چوگی دار وہ بھی گئی وہاں پر ہمارے پاس ایک ٹھیک ادار ہوتا تھا اُس کو باپ کو یہ کندوں پر مہنگیں تھی میں نے سوچے کندوں پر مہنگیں کیوں ہیں وہ ریشوت خور تھا لیکن ریشوت خوروں کے لیے یہاں پر مہنا ہے کیا ہے ریشوت خوروں کے لیے جھوٹی میں مومیں ڈالنے چاہے اگر میں نے بارتہ جنتہ پارٹی کے لیے آئی تھا کچھ مخاطبت کی ہوگی تو مجھے بتاؤں ہم نے مل کے ایلشن لڑنا ہے ہم نے ہر کچھ کرنا ہے بارتہ جنتہ پارٹی کو وڑ دانا ہے اس میں دوسری بات ہے کہ میں کانگریسی ہوں اور کانگریسی نفر تھا میں دو ہزار چودہ میں میں نے آج تک مجید وانی کو ہر حلف میں ہر گریبی طور اس کا میں نے وڑ دے دی چودہ میں گھر گیا میں نے تب بھی وڑ دی دیا کیا دیا لیکن مجید صاحب نے نہیں کہا مجھے یہ لے دو ہزار روپیا کیا آج مجھے مرگی بیج کر پھر آئے میں دھڑا میں اپنی مجالٹی میں یہ مرگاں ابھی میں نے شیشن ڈاکر کو بیجا دو مرگیاں تو میں نے اپنوں بھوجن کر دیا ٹھیک تھا اس نے پوچھا بھائی تجھے ایلشن کی خرچہ کینے لگا دس ہزار تم بھی کھائے رہے ہمارے کانگرسی ہے کیا ہے آر کیوں جو ہوتا ہے جو لسٹ بناتا ہے وہ پوچھتا مجھے کتنا خرچ آئے سب میں نے کہا سر ہم کو آئے پینتی سو کیا وہ کیا تھا سر میں لڑکے دو سو نڑنے لوڑ لے کر پینتی سو خرچے دکھاتا ہے کام سے کم تیس ہزار دکھا نہ ہم حرام کھانے والے نہیں ہوتے نہ ہمارے کسی نے ہندوستان نے کہا جوٹ کہنا چاہ پینکسو خرچہ کسی نے چائے پی آگے میں لکھ داؤں گا ہاں اس یہ بات ہے اور ان پارٹیوں کو ہم جمع کر کے آپ اپنے ٹھکانے پہ رہو مجھے ڈوڑا میں آنے دیو پرسیار کو کہنا ایک تقریر رشید کو کرنے دے مجھے کوئی پیاسوں کی ضرورت میرا دل خوش ہو جائے گا کہ باردہ پرٹی والے کو یہاں سے ہٹانے والے کون بھرلے ہوتے ہیں میں بھی چھٹک بھر لاؤں جب بھرگی بیش کر آشم لاتا ہوں بھاتیا جنتا پارٹی بھاتیا جنتا پارٹی